مرانا گزشتہ سبق میں مفہول معلم یسما فائلوہو کی بحث ہمیں پڑی تھی بھئی بتلایا تھا صاحب کافیہ نے مفہول معلم یسما فائلوہو اس کو کہتے ہیں ہر ایسا مفہول جس کے فائل کو حضب کر دیا جائے اور اس کو اس کے خائم مقام کر دیا جائے اور شرط اس کی یہ ہے مرانا کہ سیغے فیل کے سیغے کو آپ بدل دیں مجھول کے سیغے کی طرف ہوئی اور پھر آپ کو بتلایا تھا کہ باب علمتو کا مفہول ثانی اور باب علمتو کا مفہول ثالث یہ نہیں واقع نہیں ہوا کرتے یعنی یہ نائی فائل یہ نہیں بنا کرتے مفہول معلم یسما فائلوہو یہ نہیں بنتے کیوں وجہ میں نے آپ کو بتلائی تھی اس لیے کہ دراصل یہ باب عطائیتو کا جو مفہول اول اور ثانی تھے یہ دراصل مقتدار خبر تھے بھئی تو مخبصانی خبر تھا اس کا اثناد ہو رہا تھا کس کی طرف مقتدار کی طرف پھر اس پر کیا داخل ہوا علمہ داخل ہوا تو اس نے دونوں کو مفہول بنا دیا بھئی علمتو زیدان آئے فاضلا تو اب یہ فاضل یہ مسند ہے وہانا زید کی طرف اب اگر آپ اس کو کیا کر دیں نائی فائل بنا دیں تو نائی فائل مسند دلیا ہوتا ہے تو ایک ہی وقت کے اندر مولانا ایک قسم مسند بھی ہوگا اور مسند علی بھی ہوگا اور یہ تو جائز نہیں لہٰذا اس کو ثانی کو نہیں بنا سکتے اور باب عالم تو بھی اسی طرح اس کا مفہول سالس بھی اسی طرح ہے سمجھ گیا بھائی اور بتلایا تھا کہ مفہول لہو اور مفہول ماہو یہ بھی واقع نہیں ہو سکتے مولانا نائی فائل نہیں بن سکتے کیا وجہ نہیں بن سکتے مفہول لہو جو ہے وہ کس پہ دلاب وہ کس کو کہتے ہیں وہ مفہول لہو وہ مصدر ہے جو ماقول فیل کی علت بیان کرتا ہے ذارب تو زیدن تعدیبا زید کی پٹائی میں نے کس لئے کی عدف سے یہ علت بتلاتا ہے کیا بھی رسلاتا ہے اور اس علت کا پتہ کس سے چلتا ہے نصب کا یہ نصب بتلاتا ہے تعدیبا پر جو نصب ہے یہ بتلا رہا ہے کہ یہ ماقول فیل کیل کیا کیا واقع ہو رہا ہے علت تو جب آپ اس کو نائب فائل بنا دیں گے مفہول معلومی اسمہ فائلوہو بنا دیں گے تو پھر تو نصب چلا جائے گا اس پر کیا جائے گا راقہ جب نصب چلا گیا تو اب اس کا علت ہونے کا پتہ نہیں چلے گا اس لئے واقع نہیں ہو سکتے اور مفہول معاہو بھی کہتے ہیں واقع نہیں ہو سکتا ہے اس لئے کہ مفہول معاہو اس کو کہتے ہیں جو واؤ بمانے معا کے آت کے ساتھ ہے واؤ بمانے جا البردو الجباتی تو یہ جو بات کیا ہے مفہول معاہو آپ اس کو آپ نائب فائل بنائیں گے مفہول معلومی اسمہ فائلوہو بنائیں گے تو واؤ کے ساتھ بنائیں گے یا واؤ کے بغیر بنائیں گے اگر واؤ کے بغیر بناتے ہیں واؤ کو ہٹا دیتے ہیں پھر تو پتہ نہیں چلے گا یہ مفہول معاہو ہے یا نہیں کیونکہ مفہول معاہو تو کس کے بعد آیا کرتا ہے واؤ بمانے پھر تو پتہ نہیں چلے گئے کہ یہ مفہول معاہو ہے اور اگر آپ واؤ کے ساتھ کرتے ہیں تو واؤ جو ہے اس میں اصل ہے اصل کیا ہے اور آتف کیا کرتا ہے مغائرت کا تقاضی مغائرت چاہتا ہے بھئی کہ ماتوف ماتوف علی سے کیا ہے جانی زید و عمر یہ واؤ نے کیا بتلایا کہ عمر زید سے غیر ہے الگ جہزات ہے مولانا سمجھ میں آیا تو آتف مغائرت چاہتا ہے تو یہاں بھی واؤ آیا ہے تو یہ دلیل ہے کس چیز کے مولانا کس پہ دلالت کر رہا ہے انفصال پہ کس پہ دلالت کرتا ہے انفصال پہ اور اگر نائف فائل بنائیں گے تو نائف فائل تو فیل کے جز کی طرح ہوتے ہیں تو آپ واؤ کے ہوتے ہوئے اس کی طرف اثناد نہیں ہو سکتا کیونکہ اثناد کریں گے تو یہ نائف فائل بنے گا اور نائف فائل تو جز کی طرح ہوتا ہے اور یہ یہاں پر تو وو آ رہا ہے جو کس پر جلالت کر رہا ہے انفصال بار تو یہ جوز بھی ہو اور انفصال بھی پایا جائے ایسا ہونا درست نہیں ہے اور بتلایا تھا کہ جب بہت سے مفائل اکٹھے ہو جائیں اور مفہول بھی بھی وہاں پر موجود ہو تو پھر وہی متعین ہو جاتا ہے اسی کو نائف فائل یعنی مفہول مالامی اسمہ فائل ہو بنایا جائے گا اور باب اعطایتوں میں سے بتلایا تھا کہ پہلا جو ہے اس کو اولا ہے کیا بنانا مفہول مالامی اسمہ فائل ہو بنانا اولا اعطایتو زیدن درہمن بھئی یہاں پر زید کو میں نے درہمن دیئے زید مفہول اول اور درہمن مفہول ہے تو زید کو نائف فائل بنانا اولا اعتیا زیدن درہمن کیوں بھئی یہ پہلے کو بنانا کیوں اولا ہے کیونکہ اس میں فائلیت والا مانا ہے جب میں نے درہمن دیا تو زید نے لے لیا زید نے تو وہ آخذ ہوا کون ہوا آخذ تو فائلیت والا مانا آیا یا نہیں آیا بھئی آیا آیا تو لہٰذا اس لئے اس کو بنانا اولا جی آج ہم مبتدہ اور خبر کی بحث پڑھیں گے بھئی وَمِنْهَا الْمُبْتَدَأُوا الْخَبَرُوا اَرْمَرْفُعَاتِ مبتدہ اور خبر ہیں بھئی ابھی تک سب کو الگ الگ ذکر کر رہے ہیں آگے بھی سب کو الگ ذکر کریں گے یہ مبتدہ اور خبر کو اکٹھا کیوں ذکر کر دیا بھئی تو جواب یہ کہ دونوں میں تلازم ہے اس لئے دونوں کو اکٹھا ذکر کیا جہاں مبتدہ آئے گا وہاں کیا آئے گی خبر جہاں خبر آئے گی وہاں ایسا ہو سکتا ہے مبتدہ بغیر خبر کے ہو یا خبر بغیرہ مبتدہ جہاں مبتدہ ہے گا وہاں خبر اور جہاں خبر آئے گی وہاں مبتدہ نیز والا نے اس لئے اکٹھا ذکر کیا کہ دونوں میں عامل معنوی ہے مبتدہ میں بھی عامل ہے ابتدہ خبر میں بھی عامل کیا ہے ابتدہ تو دونوں میں عامل ابتدہ ہے عامل معنوی اس لئے دونوں کو اکٹھا ذکر کیا کتنی وجہ ذکر ہوئیں دو اکٹھا ذکر کرنے کی ایک کیا وجہ دونوں میں تلازم ہے اور دوسری وجہ کہ دونوں میں عامل کیا ہے مانوی ہے اور وہ ہے ابتداء ابتداء کس کو کہتے ہیں بھائی کس کو کہتے ہیں ابتداء صرف خالی ہونا سید یہ عواملِ لفتیہ سے خالی ہے لفظ زید ہے اکیلا ہے عواملِ لفتیہ سے خالی ہے بھائی آپ تعریف نہیں پوری کرتے تعریف تو پوری کرو ابتداء کی ابتداء کہتے ہیں اسم کا خالی ہونا عواملِ لفتیہ سے اس طور پر اس کی طرف کسی کا اثناد ہو یا اس کا اثناد کسی کی طرف ہو اسم کا خالی ہونا اس طور پر کہ اس کی طرف کسی کا اثناد ہو یا اس کا اثناد اس کا اثناد کسی کی طرف ہو یہ ہے ابتداء مولانا خالی ہونا عواملِ لفتیہ سے یہ نہیں ہے صرف ابتداء سمجھ میں آیا آپ صرف مقتدار خبر رہ گئے باقی سب خارج ہوئے مقتدار میں بھی عامل ابتداء اور خبر میں بھی عامل کون ابتداء ماروہ اکیلا زید ہے تو اس میں ابتداء عامل نہیں کیوں نہیں عامل کیونکہ یہ نمسند ہے اور نمسند یہ خالی تو ہے اور عامل لفظیہ سے لیکن اس طور پر نہیں ہے کہ اس کا اثناد کسی کی طرف ہو رہا ہو یا کسی کا اثناد اس کی طرف ہو رہا ہو سمجھ میں آیا بھئی میں کہتا ہوں زید قائم یا یوں کو زید رجل زید کیا ہے آدمی ہے مرد ہے تو زید مقتدار ہے رجل ان اس کی خبر زید ان کا زید ان رجل ان کا اثناد کس کی طرف ہو رہا ہے زید کی طرف رجل ان کا اثناد کس کی طرف ہے تو رجل ان ہے مصناد اور زید کیا ہے مصناد الیور آپ مصناد آپ مصناد مبتدار میں بھی عامل ابتدار میں بھی عامل ہے ابتدار اور خبر میں بھی عامل کون ہے یہ آپ کو میں نے بتا دیا تو دیکھو تعریف ابتدار کے ان پر صادق آ رہی ہے کیسے زید اس کی طرف اثناد کیا گیا کس کا اثناد ہوا رجل اور اور رجل اس کا اثنات کیا گیا کس کی طرف کیا گیا تو دیکھو اسم کا خالی ہونا عوامل لفظیہ سے زید بھی کس سے خالی ہے عوامل لفظیہ سے مبتدہ اور خبر بھی خالی ہے کس سے عوامل لفظیہ سے اس طور پر کہ اس کی طرف اس کسی کا اثنات ہو جیسے کون تھا کس کی طرف تھا اثنات زید کی طرف یا اس کا اثنات کسی کی طرف ہو جیسے کون تھا رجل تھا اس کا اثنات کسی کی طرف تھا سمجھ میں آیا تو آپ والا نے ابتداء عامل ہوئے صرف مبتدہ اور خبر میں بھی اور کسی کے اندر عاملہ نہیں وَمِنْحَ الْمُبْتَدَعُ وَالْخَبَرُ وَرْمَرْفُعَاتْ میں سے مبتدہ اور خبر ہیں فَالْمُبْتَدَعُ وَالْلِسْمُ الْمُجَرَّ پھر پوری بارت وَالْلِسْمُ الْمُجَرَّدُ وَالْلِسْمُ الْمُجَرَّدُ عَنِ الْعَوَامِ لِلْلْلَفْضِيَةِ وہ ایسا اسم ہے وہ اسم ہے جو خالی ہو کس سے مولانا عوامل ہے لفضیہ سے اس حال میں یہ مُسْنَدًا الْيحِ حال ہے اس حال میں کہ اس کی طرف اثنات کیا جائے یعنی یہ مُسْنَدِلَيْهُ کیا ہو مُسْنَدِلَيْهُ یہ ہے مُبتدہ کی قسم اول یہ مُبتدہ کیا ہے مُسْنَدِلَيْهِ زیدن قائم کون ہے مُبتدہ زید مُبتدہ ہے اس لئے کہ زید خالی ہے عواملِ لفضیہ سے اس پہ کوئی عواملِ لفضیہ آ رہا ہے نہیں اور یہ کیا ہے مُبتدہ اس کی طرف قیام کا اثنات ہوا تو یہ مُبتدہ ہے مُسْنَدِلَيْهِ اَوِسْتِفَةُ یہاں سے مُبتدہ کی قسم ثانی آپ کو بتلائیں گے یاد رکھو مُبتدہ کہ یہ کار قسم بھی ہے جو مُسْنَدِلَيْهِ نہیں ہوتی بلکہ مُسْنَد ہوتی ہے بلکہ کیا ہوتی ہے مُسْنَد ہوتی ہے وہ کس کو کہتے ہیں تین شرائط ہیں صاحبِ کافیہ ذکر کریں گے دیکھئے تو یہ ایک تو وہ اسم جو خالق و عواملِ لفضیہ سے اس حال میں مُسْنَدِلَيْهُ وہ مُبتدہ ہے اور اَوِسْتِفَةُ اس کا اعترد کس پر ہو رہا ہے جی الاسمو پر تو ہوا صفت بن جائے گا وہ ایسی صفت ہے اَرْوَاقِعَةُ بَادَ حَرْفِ نَفِي اَوْ عَلِفِ الْاِسْتِفْحَامِ جو کس کے بعد واقع ہو حرفِ نَفِي کے بعد یا عَلِفِ استفحام کے بعد رَافِعَةً لِزَاہِرٍ اس حال میں کی یہ صفت رفع دینے والی ہو کس کو اس میں ظاہر کو اس میں ظاہر کو تین شرطیں ذکر ہوئی مُبتدہ اس ثانی کی مُبتدہ کی جو قسمِ ثانی ہے اول شرط کیا صیغہ صفت کا ہو اول شرط کیا دوسری شرط کس کے بعد واقع ہو حرفِ نَفِي یا حرفِ یا عَلِفِ استفحام کے بعد حرفِ عَلِفِ استفحام یا اس جیسے حل وغیرہ بھی مراد ہیں سمجھ میں آیا مَنْ مَا وغیرہ بھی مراد ہیں تو وہ صفت ہے جو واقع ہو یوں کر لیں اول شرط کیا صیغہ کونسا ہو صفت کا ثانی شرط کیا حرفِ نَفِي یا حرفِ استفحام کے بعد واقع ہو تیسری شرط کیا کسی اسمِ ظاہر کو رفع بھی دے رفع بھی دے سمجھ میں آیا بھئی سیغہ صفت سے کیا مراد ہے سیغہ صفت سے یاد رکھو اسمِ فائل اسمِ مفعول صفتِ مشبہ اور اسمِ منصوب مراد ہے اسمِ فائل اسمِ مفعول صفتِ مشبہ اور اسمِ منصوب اسمِ منصوب کس کو کہتے ہیں مالانا جس کے آخر میں یائِ مشدد لگائی جاتی ہے نسبت کے لئے لاہوریون یہ کیا ہے اسمِ منصوب لاہوریون کا کیا معنی لاہور والا لاہور کی طرف منصوب سمجھ میں آیا ہے باکستانی یہ کیا ہے مالانا اسمِ منصوب ہے مالانا کس کی طرح منصوب پاکستان والا یعنی پاکستان کی طرح کا منصوب بھئی پاکستان کی طرح منصوب بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو اچھا تو جس کے ساتھ یائے مشدد لگے مالانا اس کو کہتے ہیں اسمِ منصوب جیسے لاہوریون باکستانیون وغیرہ بھئی اسمِ منصوب اور یہ مالانا آپ نے پڑھا ہے فیلِ معروف رفع دیتا ہے فائل کو فیلِ معروف ہمیشہ کس کا تقاضہ کرے گا فائل اور اس فیلِ مجھول ہمیشہ تقاضہ کس کا کرے گا نائی فائل کا اسی طرح یاد رکھو اس میں فائل بھی فیل کی طرح عمل کرتا ہے اس میں مفعول بھی صفتِ مشبع بھی اور اس میں منصوب بھی فیل معروف جیسے فائل کو رفع دیتا تھا ایسا نہیں ہو سکتا فیل تو آ جائے اور فائل نہ آئے اسی طرح اس میں فائل جب بھی آئے گا وہ کس کو رفع دے گا فائل کو لیکن وہ الگ بات ہے آپ کو نظر نہیں آئے گا کیونکہ وہ اسی کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہوگی جیسے ذرابہ کے اندر ہمیشہ کیا چھپی ہوئی ہوتی ہے ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے تو جب آپ نے کہا زیدن جب آپ نے کہا زیدن قائم تو زیدن مبتدہ قائم سیغہ اس میں فائل اور اس میں فائل بھی کسی کا تقاضہ کرتا ہے فائل کا تو اس کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جیسے ضرابہ کے اندر چھپی ہوئی تھی وہ ہوا ضمیر اس کے لئے فائل ہے تو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیبے جملہ ہو کر یہ کیا بن جائے گی قبر بن جائے گی اور اسی طرح مولانا صفت مشبہ وہ بھی فائل کا تقاضہ کرتی ہے میں نے کہا رجل شریف وہ آدمی کیا ہے شریف ہے تو رجل مبتدہ آگے آگے شریف صفت مشبہ کس کا تقاضہ کرتی ہے فائل بغیر فائل کیا آسکتی ہے نہیں تو شریف یہاں آگے کوئی فائل تو ہے تو نہیں اسی کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے یہ اس کو رفع دے رہی ہے شریف صیغہ صفت مشبہ اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل صفت مشبہ اپنے فائل سے مل کر شب بن جاتا یہ تو مفرد ہے شریف بات پوری ہوئی صرف شریف کہہ رہا ہوں تو شریف مفرد ہے یہ جملہ نہیں اس سے بات پوری نہیں البتہ جملے کے مشابہ ہے جیسے فائل کو چاہتا تھا اور اس سے مل کر جملہ بن جاتا تھا یہ بھی کس کو تقاضہ کرتا ہے فائل کا تقاضہ کرتا ہے اس لئے یہ فیل کے مشابہ تو ہو گیا لیکن فیل کی طرح نہ ہوا فیل تو تھا جملہ اور یہ تو کیا ہے مفرد تو لہٰذا یہ جملہ تو نہ ہوا لیکن شب جملے کے مشابہ ہو گیا جملے کے اسی طرح مولانا اس میں تو جیسے فیل معروف فائل کا تقاضہ کرتا ہے اس میں فائل بھی کس کا تقاضہ کرتا ہے فائل کا صفت مشابہ بھی کس کا تقاضہ کرتی ہے فائل کا اور یہاں پر تو نہیں ویسے یاد رکھنا اس میں تفضیل بھی کس کا تقاضہ کرتا ہے فائل کا آپ نے کہا زید افضل من عمر زید مبتدہ افضل اس میں تفضیل اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فائل ہے جو چھپا ہوا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات سب کو اور تو یہ تھے فائل کا تقاضہ کرنے والے اور جیسے فیل مجھول نائی فائل کا تقاضہ کرتا ہے اسی طرح اس میں مفہول بھی کسی تقاضہ کرتا ہے نائی فائل میں نے کا ضریبہ زیدن ضریبہ پیل زیدن اس کے لئے مرکول نائی فائل اسی طرح مضروب جب میں کہتا ہوں زیدن مضروب کیا ترکیب کریں گے زیدن مرکول مبتدہ مضروب سیغہ اس میں مخول اور سیغہ اس میں مخول جیسی آیا اس نے فوراں تقاضہ کس کا کیا نائی فائل اور نائی فائل آگے کوئی آ تو نہیں رہا معلوم ہوا اسی کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے تو ہوا ضمیر مرکو محلن اس کے اندر اس کا نائی فائل تو اس میں مفہول بھی مفیل مجھول کی طرح نائی فائل چاہتا ہے اسی طرح اس میں منصوب بھی نائی فائل کا تقاضہ کرتا ہے میں نے کہا لاغوری کیا معنی لاغور والا تو اس کے اندر لاغوری اس میں منصوب ہوا ضمیر مرکو محلن اس کا نائی فائل سمجھ میں آیا کیونکہ یہ کیا ہے اس میں منصوب بروزن مفہول ہے اور مفہول میں کیا کرتا ہے نائی فائل بعض اس میں فائل کی تعویل میں لیتے منتصوب کی تعویل میں تو پھر وہ اس کے اندر کیا نکال لیا کرتے ہیں فائل لیکن منصوب کے معنی میں زیادہ رائچ ہے اس میں منصوب اس کو کہتے ہیں سمجھ میں آگئی بات تو یہ تو آپ کو پتہ چل گیا جیسے فیل معروف فائل کے بغیر نہیں آسکتا ہمیشہ فائل کو رفع دے گا اس طرح اس میں فائل بھی ہمیشہ کس کو رفع دے گا فائل کو اس صفت مشبہ بھی کس کو رفع دے گی فائل کو اس میں تفضیل بھی کس کو رفع دے گا اور جیسے فیل مجبول نائب فائل کو رفع دیتا ہے اس میں مفہول بھی کس کو رفع دے گا اس میں منصوب بھی کس کو رفع دے گا نائب فائل کو اور جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ فیل کا فائل ذارابہ کا فائل اس کے اندر ضمیر ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی تو اس میں ظاہر بھی آ جاتا ہے اب ذارابہ کے اندر ضمیر ہے اب نہیں فائل تو جیسے فیل کے لیے کبھی فائل اسی کے اندر ضمیر ہوتی ہے اور کبھی فائل اس کے لیے اس میں ظاہر آ جاتا ہے اسی طرح یاد رکھو اس میں فائل کے لیے بھی فائل کبھی اسی کے اندر ضمیر ہوتی ہے اور کبھی آگے اس میں ظاہر بھی آ جا کرتا ہے تو پھر یہ ظاہر اس کا فائل بن گیا جب یہ اس کا فائل بنا اب قائم ان کے اندر ضمیر نکالنے کی ضرورت کیونکہ وہ تو ہم نے اس لئے نکالی تھی کہ یہ فائل کا تقاضی کر رہا تھا اور فائل آگے کوئی تھا نہیں تو زمین نکالنا پڑی اور آپ تو فائل خود آگے آرہے لہذا زمین نکالنے کی ضرورت نہیں تو اسی طرح صفت بھی معلوم ہوا فائل فیل کی طرح عمل کرتی ہے کبھی فیل معروف فائل کو ہمیشہ رفع دے گا لیکن یہ فائل کبھی ضمیر کی صورت میں آئے گا اور کبھی کس کی صورت میں آئے گا اس میں ظاہر کی صورت میں اسی طرح فیل مجھول ہمیشہ نائف فائل کو رفع دے گا لیکن نائف فائل کبھی ضمیر کی صورت میں آئے گا اور کبھی اس میں ظاہر کی صورت میں آئے گا تو اسی طرح یہ جو اس میں فائل ہے یہ بھی معلوم فائل کو رفع دے گا لیکن وہ فائل کبھی اس میں مفہول اس میں مفہول ہمیشہ نائف فائل کو رفع دے گا اور وہ نائف فائل کبھی اسی کے اندر ضمیر ہوگا اور کبھی اس میں ظاہر اسی طرح اس میں منصوب مولانا یہ بھی اسی طرح ہے سمجھ میں آیا بھئی تو معلوم ہوا صغہ جو صفت کا ہو صغہ کون سا ہو کتاب پر صفت کا ہو میں نے بتلا ہے اسے کون سی صفت مراد ہے اس میں فائل اس میں مفہول صفت مشبہ اور اس میں منصوب اور یہ حرف نفی اول استفہام کس کے بعد واقع ہو حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد واقع ہو مولانا اور اس حال میں رافعتا لظاہر رفع دے رہا ہو کس کو اس میں یعنی اس کا فائل اس میں ظاہر آ رہا ہو فائل کیا ہو اس میں ظاہر ہو کبھی ضمیر ہوتی ہے میں نے بتایا لیکن انہوں نے کیا قید لگائی اس میں ظاہر ہو سمجھ میں آیا اور جب یہ رفع دے رہی ہے اس میں ظاہر کو مولانا تو معلوم ہوا اس کا اثناد ہو رہا ہے اس کو جرہ بھئی قاما ابوہ قاما زید قاما کس کو رفع دے رہا ہے زید کو معلوم ہوا قاما کا اسناد کس کی طرف ہے اور زید کیا ہے مسناد علیہ تو معلوم ہوا قاما مسناد ہے اور زید کیا ہے مسناد یہاں پر بھی اگر ہو قائم ابوہ مثلا ابھی مثال بناتے ہیں ویسے ویسے سمجھانے کے لئے تو ابوہ تو وہ کیا ہوا مسناد علیہ سمجھ میں آیا تو مثلا ہے اقائم ابوہ تو قائم سیغہ کونسا اقائم زید بناؤ مبتدہ کی کس میں اکسانی قائم حمزہ استقام قائم سیغہ اس میں فائل مرکو لفظن اس میں فائل اور اس میں فائل کس کا تقاضہ کرتا ہے فائل کا تو آگے زید مرکو لفظان اس کا فائل تو دیکھو اس قائم نے رفع دیا کس کو زید کو تو زید ہوا اس کا فائل اور فائل کیا ہوتا ہے مسناد ہل ہے اور یہ قائم کیا ہے مولانا مسناد کیا ہے مسناد سمجھ میں آرہی ہے ترکیب تو دیکھو اب تو یہ مسناد ہوا تو انہوں نے کیا کہا تھا سیغہ کون سا ہو صفت کا ہو جیسے کون سا اقائم زید جیسے اقائم سیغہ کون سا ہے صفت کا ہے کس کے بعد واقع ہو رہا ہے سیغہ اور رفعہ دے رہا ہے کس کو اس میں ظاہر کو یہ بھی کیا ہے مفتدہ یہ بھی کیا ہے مفتدہ ہے بات سمجھ میں آرہی ہے اور مسناد یا مسناد علیہ ہے یہ کیا ہے مسناد ہے معلوم ہو مفتدہ دو قسم پر آج آپ کو پتا چل گیا ایک وہ مفتدہ ہے جو ہمیشہ کیا بنا کرتا مسناد اور ایک یہ مفتدہ ہے جو اس میں تین شرائط ہیں سیغہ صفت کا ہو حرف نفیہ حرف استفان کے بعد آئے اور اس میں ظاہر کو راپا دے یہ کیا ہوتا ہے مسناد ہوتا ہے اور یہ جو زید اس کا فائل ہے یہ قائم حمزہ استفام قائم سیغہ اس میں فائل زید مرکو لفظ اس کا فائل قائم مقام خبر کے قائم مقام خبر کے اور قائم تو یہ مبتدہ ہے قائم اور یہ کیا ہے مقائم سیغہ اس میں فائل مفتدہ زید مرکو لفظ اس کیا فائل قائم مقام کس کے خبر کے تو یہ جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا سمجھ میں آیا کیونکہ یہ بات سمجھ میں آگئی سب کو اچھی طرح بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیغہ صفت کا ہو یہ بات تو ٹھیک ہے اور اس میں ظاہر کو رفع دے گا یہ بھی ٹھیک ہے یہ قید کیوں لگائی کہ حرف نفی حرف استفام کے بعد ہو وجہ یہ مالا نا کہ آپ نے اس میں فائل کی بحث میں پڑا ہے ہدایت انہم کے اندر کہ اس میں فائل بھی فائل والا عمل کرتا ہے جیسے فائل لازم فائل کو رفع دیتا ہے تو اس فائل لازم سے جو اس میں فائل بنے گا وہ بھی کس کو رفع دے گا اس میں فائل کس کی طرح عمل کرتا ہے ابھی تو اتنی لمبی بحث کی میں نے اس میں فائل فائل کی طرح محفول کو کیا دیتا ہے تو اس میں فائل بھی اسی طرح فائل کو کیا دے گا رفع دے گا اور اگر محفول ساتھ آ جائے تو اس کو نصب بھی محفول کہانا ضروری نہیں ہوتا چونکہ محفول کیا ہے فضلہ ہے اس کو گراہ حضب بھی کر لیا جاتا ہے لیکن فائل کے بغیر تو بات بنتی اس کو دلانا ہی پڑے گا تو اس میں فائل بھی پیل والا عمل کرتا ہے لیکن اس کے عمل کے لئے دو شرطیں ہیں پہلی شرط کیا تھی کہ یہ حار استقبال کے معنی میں ہو زارب ان کا کیا معنی ہو پٹائی کرنے والا اس وقت یا پٹائی کرنے والا آئندہ زمانے کے اندر پھر یہ فائل کو رفع دے گا پھر کیا کرے گا فائل کو رفع دے گا اور اگر حال یا استقبال کے معنی میں نہ ہو تو پھر کیا کرے گا جہ اگر ماضی کے معنی میں پٹائی کرنے والا تھا ماضی کے زمانے میں تو آپ یہ کیا کرے گا عمل نہیں کرے گا عمل نہیں کرے گا پہلی شرط پہلی شرط کیا اس میں فائل کے عمل کے لئے کہ وہ کس معنی میں حال یا دوسری شرط تھی کہ چھے چیزوں میں سے کسی ایک اعتماد ہو کسی پر تقیہ لگایا ہو پھر عمل کرے گا اگر اعتماد نہ ہو تو پھر عمل نہیں کرے گا اچھے چیزیں پہنچتی ہیں بھئی یا تو اس کا اعتماد ہوگا مقتدہ پر زید قائم یہ قائم نے فائل ہوا کو رفع دیا کس پر اعتماد کرتے ہوئے زید پر سمجھ میں آیا زید قائم ابو تو ابو کو رفع کس نے دیا قائم ان کیوں زید پر اعتماد کرتے ہوئے یا اسی طرح اعتماد یا مقتدہ پر ہو یعنی اس سے پہلے مقتدہ آئے یا معلی اس کا اعتماد ہو ذلحال پر یعنی یہ صفت حال بن رہی ہو تو پھر بھی یہ عمل کرے گی یا معلی اس کا اعتماد موصوب پر موصول پر تو پھر بھی یہ کیا کرے گا عمل کرے گا سمجھ میں آیا یا یہ حرف نفی کے بعد ہو یا کس کے بعد ہو حرف ان پر اعتماد کرتے ہوئے یہ عمل کرے گا اور رفع دے گا تو چھے چیزوں میں سے کسی ایک پر اس کا اعتماد ضروری یا مقتدہ پر اعتماد یا ذو الحال پر اعتماد یا موصول اس میں موصول پر اعتماد یا حرف نفی پر اعتماد یا اس میں استفہام پر اعتماد یہ وہ دو ہیں حرف نفی اور حرف ان پر اعتماد کرے گا تو عمل کرے گا ان پر اعتماد نہیں تو عمل بھی بھئی یہ مقتدہ کی کس میں ثانی بنانے کی کیا ضرورت ہی کہ یہ قسم سانی بنائی مقتضا تو ہمیشہ مصند ہی لے ہوتا ہے اور یہ تو کیا بنانا پڑا اس کو کس کو مقتضا نہ بنانا پڑا مصند کو کیا بنانا پڑا مقتضا بنانا پڑا اس کی کیا وجہ پیش ہے بھئی نحوی دراصل مجبور ہوئے باق صورتوں کے اندر مسئلہ حالی نہیں ہو رہا تھا تو مجبورا ان کو مقتضا کی یہ قسم سانی بنانا پڑی کیسے مثلا میں کہتا ہوں اقائمون الزیدانی اقائمون الزیدانی اس سے پہلے ایک بات یاد رکھو ہمیشہ یاد رکھو فائل جب اس میں ظاہر ہو فیل کو ہمیشہ مفرد لاتے ہیں میں کہتا ہوں زارابہ زیدان زیدان کون ہے اس میں فائل ہے اس میں فائل نہیں فائل ہے کیا ہے فائل ہے اب زید فائل ہے اور اس کو رکھا کس نے دیا زارابہ نے تو فیل کا اسنا جب بھی اس میں ظاہر کی طرف ہو فیل کو ہمیشہ مفرد لاتے ہیں تو یہاں فیل کا اسنا کس کی طرف ہے زید اور زید کیا ہے اس میں تو زارابہ مفرد لائیں گے اب اس زید کو اب وہ اگرچہ تصنیہ ہے لیکن ہے تو اس میں ظاہر اور اس میں ظاہر کی طرف جب بھی فیل کا اسنا دو اس کو کیا لے کر آئیں گے مفرد تو زارابہ مفرد ہی رہے گا زارابہ زیدانی سمجھ میں آیا اب زیدون کر لیں زارابہ زیدونہ سمجھ میں آیا فیل کو مفرد تصنیہ جمعہ نہیں بنانا آپ نے زارابہ 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 کے ساتھ بدلنا نہیں وہ زارابہ ہی رہے گا چاہے آگے مفرد آئے فائل چاہے تصنیہ آئے چاہے جمعہ کیوں ذابطہ میں نے ذکر کر دیا فائل جب بھی اس میں ظاہر ہوگا فیل کو کیا رکھیں گے مفرد چاہے وہ اس میں ظاہر مفرد ہو چاہے تصنیہ ہو چاہے یہ بات پتہ چل گئی آپ کو اسی طرح اس میں فائل وغیرہ بھی ہیں وہ بھی جب اس میں ظاہر کو رفع دیں گے تو پھر کیا آئیں گے مفرد مفرد اور ضمیر کو رفع دیں تو پھر تصنیہ جمع آ سکتے ہیں ذارابہ اس میں ہوا کی ضمیر آپ تصنیہ کی ضمیر بنانا چاہتے ہیں ذارابہ اس کو فائل الف کو فائل بنا دیا آپ جمع کی ضمیر کو فائل بنانا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں گے فائل بن گیا تو ضمیر مفرد کی ہو تو فیل مفرد ضمیر تثنیہ کی ہو تو فیل تثنیہ ضمیر جمع کی ہو تو فیل جمع لیکن اگر اس میں ظاہر فائل ہو تو فیل ہمیشہ مفرد رہے گا چاہے اس میں ظاہر مفرد ہو چاہے تثنیہ ہو چاہے اسی طرح صفت کے سیغے بھی ہیں اگر ان میں ضمیر کو فائل بناو گے تو وہ اس کے مطابق ہو جائیں گے مفرد تثنیہ اور جمع اور اگر مولانا ان کے لئے فائل اس میں ظاہر آئے تو وہ ہمیشہ کیا رہیں گے مفرد رہیں گے آپ مولانا نحوی مجبور ہوئے مقتدع کی کس میں ثانی بنانے پر کہتے ہیں مثلا عربی میں کہتے ہیں اقائمون الزیدانی اقائمون الزیدانی تو حمزہ استفام مولانا قائمون سیغہ اس میں باعل آپ دو ترکیبیں ہیں یا تو قائمون کو خبر مقدم بنائیں گے اور اززیدانی کو کیا بنائیں گے آفتان ترکیب تو یہی ہے کہ قائمون کو کیا بناو خبر مقدم کیونکہ نقرا ہے اور اززیدانی کو کیا بناو کیونکہ معرفہ ہے وہ مقتدہ مؤخر بن جائے گا لیکن بات یہاں بنتی نہیں قائمون کو ہم خبر نہیں بنا سکتے اور اززیدانی کو مقتدہ کیوں کیونکہ قائم ان ترکی بھی یوں کرنا پڑے گی قائم ان سیغہ اس میں فائد اس کے اندر آپ اس کو خبر بنا رہے ہیں تو آپ مولانا اس کے اندر ضمیر نکالو ہوا ضمیر مرفو محلن اس کے اندر مفرد کا سیغہ ہے نا اور مفرد کے سیغے میں کونسی ضمیر ہوتی ہے مفرد کی تو اس میں ہوا ضمیر مولانا اس کے اندر فائد ہاں قائم ان سیغہ مفرد کا ہے تو اس کے اندر کونسی ضمیر نکالیں گے مفرد کی نکالیں گے اور پھر اب یہ غائب کی ضمیر ہے یہ کس کو راجع کریں گے مولانا اس کو ہم نے کیا بنانا ہے خبر اور خبر کو کس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے مفتدہ کے ساتھ تو ہوا کی ضمیر کس کو لٹھانا پڑے گی زائدانی مفتدہ مؤخر کی طرح اس کا فائل نہیں بنا رہے ہیں ابھی مولانا دوسری ترکیب کر رہے ہیں اس کو ہم نے بنانا ہے مفتدہ اور اس کو کیا بنانا ہے خبر تو ہوا ضمیر راجع ہے کس کو بھئی یہ تو ضمیر اور مرجع میں مطابقت ہی نہیں رہی بھئی ہوا ضمیر آپ تصنیہ کو راجع کر رہے ہیں مفرد کی ضمیر اور یہ ایسا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے معلوم آپ کیا کریں بھئی اگر خبر بنانا ہے پھر تو آپ کو ہر حال میں تصنیہ کی ضمیر لانا پڑے گی پھر مفتدہ اور خبر میں کیا آئے گی مفتدہ مفردہ تو خبر بھی کیا آتی ہے مفتدہ تصنیہ تو خبر بھی مفتدہ جمعہ تو خبر بھی یہاں تو خبر ہے مفرد اور مفتدہ کیا ہے تصنیہ تو بنی نہیں رہی بات نہیں بان رہی تو مجبورن نحویوں کو کیا کہنا پڑا کہ یہ قائمون کیا ہے یہی مفتدہ ہے کیونکہ زیدانی کو تو مفتدہ ہم بنا تو یہی مفتدہ ہے اور یہ رفع دے رہا ہے اس الزیدانی کو کیا کر رہا ہے اور الزیدانی تصنیہ ہے اور قائمون مفرد ہے وجہ یہ کہ صفت کے صفت کے صفت کے لیے یا فیل کے لیے جب فائل اس میں ظاہر آئے تو اس کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں مفرد اب فائل اگرچہ تصنیہ ہے لیکن صفت کو کیا لے کر آئیں گے مفرد کیونکہ فائل کون ہے اس میں اور اس میں ظاہر یا فائل ہو تو صفت کو کیا لاتے ہیں مفرد سمجھ میں آیا تو یہ دیکھو صیغہ ہے صفت کا اور رفع دے رہا ہے کس کو اس میں ظاہر الزیدانی کو اور یہ الزیدانی کیا ہے قائم مقام کس کے ہے خبر کے ہے سمجھ میں آئی بات کیوں مجبور ہوئے کیونکہ مبتدہ خبر ان کو بنانا ممکن قائم ان کو خبر مقدم بنانا اور الزیدانی کو مبتدہ مؤخر بنانا باق بن نہیں رہی تھی تو مجبوراً اس کو انہوں نے اس مصند کو مبتدہ بنانا پڑا تو یہ قسم ثانی انہوں نے قرار دے دی بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی اب اس صفت الواقعات بعد حرف نفی یا ایسی صفت ہو جو واقع ہو مالانا حرف نفی کے بعد آؤ علف الاستفہامی یا کس کے بعد مالانا علف الاستفہام کے بعد یا علف جیسے اور حروف جو استفہام کے لئے آتے ہیں مالانا راقعاتاً لظاہرین اس حال میں کی اس صفت رفع دینے والی ہو اس میں ظاہر کو مثل الزیدن قائم جیسے کہ زیدن قائم یہ مبتدہ کی کسم اول کی مثال ہے مالانا دو کسمیں بیان ہوئی نا تو زیدن یہ مبتدہ ہے دیکھو تعریف اس پر صادقاری ہے پہلی تعریف ایسا اسم ہے زید جو خالی ہے عوامل لفظیہ سے اور مسند علیہ ہے کیونکہ قائم ان کا اس کی طرف اسنار ہے وما قائم از زیدانی یہ مبتدہ کی کسم ثانی یہ ہے مالانا کیا ہے حرف نفی ہے مالانا اور قائم ان سیغہ اس میں فاعل جی یہ ہے مبتدہ از زیدانی مرفو لفظاً اس کا فاعل قائم مقام کس کے خبر کے ہے تو قائم ان مبتدہ اور از زیدانی اس کی خبر تو بھئی قائم ان کو خبر بنا سکتے ہیں خبر مقدم اور از زیدانی کو مبتدہ ہے کیوں نہیں بنا سکتے ہیں آئیوں کو مفتدہ خبر میں مطابقت نہیں رہے گی تو یہ حرف نفی کی مثال تھی وَاقَائِمُنِ زیدانی یہ کس کی مثال ہے حرف استفہام علیف استفہام کی مثال ہے فَإِن تَابَقَتْ مُفْرَدًا جَازَ الْأَمْرَانِ جَازَ الْأَمْرَانِ اگر مطابق ہو جائے صفات کس کے مطابق ہو جائے مفرد مفرد کے مفرد کے مطابق ہو جائے مثلاً میں کیا کہتا ہوں تو دیکھو صفت بھی مفرد اور آگے اسم بھی مفرد یہ معنی ہے پس اگر مطابق ہو جائے مولانا وہ صفات مفرد کس کے مطابق ہو جائے مفرد کے یعنی آگے اسم ظاہر تو مفرد تھا یہ صفت بھی اس کے مطابق ہو کر کیا آگئی جاد الامرانی پھر دونوں معاملے جائز ہیں دونوں عمر جائز کیا مانا ہاں مبتدہ کی کس میں اول بھی بنا سکتے ہیں اور مبتدہ کی کس میں ثانی بھی بنا سکتے ہیں یعنی اس صفت کو بھی مبتدہ بنا سکتے ہو اور اس اسم ظاہر کو بھی دیکھئے مثلاً میں نے کہا اقائم زید اقائم زید اب پہلے ترکیب میں کرتا ہوں کہ زید کو مبتدہ بناوں گا اور قائم تو مصند ہے اس کو کیا بناوں گا خبر آپ دیکھئے ترکیب بنتی ہے یعنی بنتی حمزہ استفحام قائم سیغہ مرفو لفظاً سیغہ اس میں فائد میں اس کو خبر بنانا چاہتا ہوں ذرا اس کے راجے ہو اور ضمیر ہوا کی اور راجے ہے مفرد کی ضمیر مفرد کو ضمیر اور مرجم میں کیا آگیا مطابقت ان میں آگئی تو یہ سیغہ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیب جملہ ہو کر خبر مقدم اور زید مرکول افضان مبتدہ مؤخور بات سمجھ میں آرہی ہے اچھا یہ تو قائم ان کو کیا بنایا خبر اور زید مبتدہ کی قسم اول بنا دیا اس کو اور اگر میں دوسری ترکیب کرنا چاہتا ہوں سیغہ صفت کا ہو حمزہ اس فام کے بعد واقع ہے اور اس میں ظاہر کو رفع دے رہا یہ بنا سکتا ہوں یا نہیں حمزہ اس فام قائم ان صیغہ مرفو لفظن صیغہ اس میں فائل مبتدہ اور زید مرفو لفظن اس کا فائل قائم مقام کس کے خبر یہ ترکیب بن رہی ہے سمجھ میں آیا تو معلوم ہو یہاں پر کل تین صورتیں ہیں مالانا ایک صورت وہ کہ دونوں مبتدہ خبر صیغہ صفت کو پہلی ایک صورت یہ کہ صیغہ صفت کیا بنے گا مثلا یہ ما قائم ان زیدانی والی مثال سامنے رکھو ایک یہ ترکیب ہے کہ صیغہ صفت کا صرف کیا بن رہا ہے مبتدہ کی کس میں ثانی کیا بن گیا آپ اس قائم ان کو کیا کر سکتے ہیں خبر بھی بنا سکتے ہیں اور مبتدہ کی کس میں ثانی بھی بنا سکتے تیسری صورت یہ قائم ان کو بدلو ما قائمان زیدانی ما قائمان زیدانی آپ کیا کریں گے آپ اس کو خبر ہی بنا سکتے ہو اب آپ اس کو مبتدہ کی کس میں ثانی نہیں بنا سکتے کیوں نہیں بنا سکتے دیکھئے ترکیب ما قائمان زیدانی اس کو ذہن میں رکھئے ما حرف نفی قائمان سیغہ اس میں فائل آگے یہ سیغہ ہے صفت کا پہلی شرط پوری دوسری شرط کیا کس کے بعد حرف وہ بھی پوری تیسری شرط کیا تھی اس کیسے پتہ چل آپ کو شابت اگر یہ زیدانی کو رفع دے رہا ہوتا تو پھر تو اس کو کیا لانا چاہیے تھا مفرد لانا چاہیے تھا اور یہ تو کیا رہا ہے تثنیہ اور تثنیہ تو کب لاتے ہیں جب یہ کس کو رفع دے زمیر کو رفع دے کس کو معلوم ہوا ما قائمان زیدانی اس صورت میں اس کو کیا بنائیں گے خبر ہی بنا سکتے مبتداء تو تین صورتیں ہوئی مولانا ایک صورت ہو مولانا جس میں کیا ہو خبر کیا ہو خبر مفرد ہو اور اس میں ظاہر کے ساتھ اس کی مطابقت ہو خبر کیا ہو صفت کا پہنچا ہو اور آگے اس میں ظاہر بھی کیا ہو تو پھر اس صورت میں کیا کریں گے دونوں صورتیں جائز اور اگر صیغہ تصنیہ یا جمع کا ہو اور اس کی مطابقت وہ آگے اس میں ظاہر کے ساتھ تصنیہ یا جمع ہونے میں تو پھر اس صورت میں اس کو کیا بنائیں گے خبر ہی بنائیں گے بھئے مطابقت مفرد ہونے میں ہوگی یا تصنیہ اور جمع ہونے میں یعنی وہ اس میں ظاہر تصنیہ تو یہ صفت بھی کیا جمع جب مفرد ہونے میں مطابقت ہو تو دونوں کرتے جائے تصنیہ اور جمع ہونے مطابقت ہو تو پھر صفت کی خبر ہی بنا سکتے مقتدہ کی قسم ثانی نہیں بنا سکتے اور اگر مطابقت نہ ہو پھر کیا کریں گے اس کو کیا بنائیں گے مقتدہ کی قسم صورت بھی سمجھ جاری ہے یا نہیں بھئی شلی مالانا فانت بقت مفرد انجاز ال امران سمجھ میں آیا اگر مطابق ہو جائے مطابقت آ جائے اس صفت مطابق ہو جائے وہ صفت مفرد کے ساتھ جاز ال امران تو پھر اس میں دونوں امر جائز ہیں یعنی کیا اس کو مفتدہ کی قسم ثانی بنانا بھی جائز اور اس کو خبر بنانا بھی جائز چلی مالانا حدا ہوا المرام واللہ عالم بحقیقت الکلام موسیقی 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 موسیقی